پروگرام کے پہلے ستے میں ہمارے ساتھ موجود ہے محمد علی درانی صاحب سیاسی معاملات پر گہری نظر ہے مشرف دور میں وزیر رہے ہیں پی ٹی آئے اور اداروں کے درمیان سمجھوتا کرانے کے لیے بھی کوشہ ہیں ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی کیا ہیں معاملات بہت شکریہ درانی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا فیض حمید کی گرفتاری جو ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاک فوج پر کیا اثرات ہوں گے اور پاکستان کی سیاست پر کیا دورت سے اثرات ہوں گے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب یہ جو گرفتاری ہے یہ ایک ادارہ جاتی اقدام ہے اور کوئی بھی ادارہ جب آپ نے کسی سینئر فرد کے بارے میں کوئی ایکشن لیتا ہے یا کوئی اکاؤنٹیبلیٹی کا پروسس کرتا ہے تو وہ پوزیٹیو خوش آئند بات ہوتی ہے چونکہ کوئی بھی تھے نیئر پہ کوئی انکوائری نہیں ہوتی ادارہ جاتی انکوائریز چھو ہوتی ہیں ان کے پروسیجرز ہوتے ہیں ڈیڈیلز ہوتی ہیں اور یہ اداروں کی صحت کی علامت ہوتی ہے اگر وہ اپنے افراد کی کسی غلطی کو پروسس کریں اور اگر وہ غلط ہو تو اس کو اس کے لیے پینلٹی کریں یا سدا کریں اور اگر وہ صحیح نہ ہو تو اس کو صحیح ہو تو اگزانوریٹ کریں یہ آسپیکٹ تو بہت ہی خوش آئند ہے لیکن جو بری بات اس میں ہو رہی ہے اگلی بات جس کو میں کہوں گا کہ اس کو سیاست کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے اور سیاست کے ساتھ سیاسی حکومت لنک کر رہی ہے اور حکومتی افراد جو ہیں اور حکومتی افراد سے متعلق جو دانش کے لوگ ہیں وہ اس چیز کے ساتھ thin thin air without any reference without any justification وہ اس کو کھیج کے کسی سیاسی عمل کے ساتھ منسلک کر رہے ہیں یہ ایک انتہائی تکلیف تھے اور ایک نیگٹیو اپروچ ہے جو حکومتی ذمہ داران نے اختیار کی بھی ہے اور میں پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کو immediate check کی ضرورت ہے کہ یہ جو secret act ہوتا ہے جس کے تحت آرمی چیف کی appointment اور اس سے متعلق process جو ہوتا ہے وہ ایک قومی امانت ہوتی ہے ان افراد کے پاس جو اس process کو process کرتے ہیں وہ اگر خود ہی اس کو مزاک اور تھٹھا بنا کے اس کے بارے میں ٹی وی پروگرامز میں آکے باتیں کرنا شروع کرنے تو یہ ان کے لیے بہت افسوسناک یہ تو cipher سے بڑا case ہے جس کو کہ check ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ آرمی کی تمام promotions جو ہوتی ہیں وہ آرمی کے اپنے system میں ہوتی ہے کبھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی کہانی سنی ہے باہر نہیں بالکل نہیں کبھی نہیں وہ اپنا process کرتے ہیں اس کے ایک appointment ہے پوری آرمی کے اندر وہ آرمی چیف کی ہوتی ہے جو کسی سیاستدان نے کرنی ہوتی ہے اور اس سیاستدان کے دورچی جو ہیں وہ پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی تھٹھے کے طور پہ جو ہے اس appointment سے related جو یا ان کی اپنی wrongdoings ہیں بھائی اگر کوئی غلط بات ہوئی بھی ہے یہ آپ کو غلط لگ رہی ہے تو یہ امانت ہے آپ کے پاس keep it with you کسی ادارے کو تو معاف کر دو یار اس ادارے میں سے ہمارے بچے جانے دے رہے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں اس ادارے کو آپ جو ہے اتنا زیادہ malign کرتے ہیں کہ اس سے متعلق جو افراد ہیں یا ایک appointment آپ کے پاس آگئی ہے تو اس کو آپ نے کھیل کود بنایا ہے اور ابھی یہ فیض صاحب کے بارے میں جی 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 آپ مکمل کر لیں اپنا جملہ میں نے کہا یہ فیض صاحب کے ریفرنسے بھی یہی کچھ ہو رہا ہے بھئی ایک defined statement آئی ہے اس پی آر کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ حل لحاظ سے complete ہے اور وہ انہوں نے اپنی limits بتا دی اب اس کے اوپر ذرائع تم کون سے لے آئے ہو یا who is your ذرائع let us know تم میں کون وہ خبریں دے رہے ہیں میرے خالق میں بہت ہی اہم جو ہے آپ نے نکتہ اٹھایا ہے اور جس زاویہ سے آپ نے روشنی ڈالی ہے دورانی صاحب واقعی اس کے اوپر واقعی بہت سارے پاکستانیوں کو جو سمجھتے ہیں کہ ادارے کی حساسیت کیا ہوتی ہے اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کے لیے وہ سب اس بات پر دل گرفتا ہے کہ واقعی جس طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے اس تنازع کو استعمال کیا جا رہے ہیں وہ خطرناک اور ظاہر ہے کہ آپ نے ملک کے اندر ہی نہیں ملک کے باہر بھی جو دشمن ہیں ان کو آپ نے ایک بنا بنایا چیز دے دی ہے کہ وہ بھی پروپیگنڈا کریں میں بھارتی میڈیا دیکھ رہا ہوں مطلب ان کو چین نہیں آ جانا چاہی کہ حکومت نے شروع کر دیا اس نے فوجنی پروسس جو ہے خود شروع کر دیا ہے خود شروع کر دیا ہے انہوں نے اتنی احتیاط کی ہے کہ احتیاط کے ساتھ اس کے بارے میں ایک گارڈڈ سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے تاکہ آپ سپیکولیٹ نہ کریں اس سٹیٹمنٹ کو لے کے یہ گھر سے لے کے زمین سے لے کے اسمان تک جو ہے یہ اپنے ملک کی اور اپنے ملکی اداروں کی بھد اڑاتے پہ رہے کیوں نہیں پیمرہ ان کے خلاف ایکشن لے رہا ایک چیز دوسری بات میں ایک اور نہ چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ یہ ایک لفظ آ گیا جی ہم ون پیج پہ ہیں جی آرمی اور حکومت ون پیج پہ ہے یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کو آئین پڑھنا چاہیے قانون پڑھنا چاہیے اور اپنی سٹیٹمنٹ کو کسی سے ڈرافٹ کروانا چاہیے کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوا کرتے ایک ہوا کرتے ہیں لیکن فوج اور سیاسی پارٹی جو حکومت کر رہی ہوتی ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے حکومتی ادارے اور حکومت ایک ہوتی ہے لیکن وہ ایک پیج پہ سیاسی پارٹی اور جو سیاسی پارٹی جو حکومت کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے وہ پیج نہیں ہوتا اور یہ جو ہے یہ ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ آپ یہ کہیں پیج ایک پیج بھئی ایک پیج نہیں ایک ہے حکومت اور فوج ایک ہے لیکن حکومتی پارٹی اور فوج ایک نہیں ہے حکومتی پارٹی جو ہے وہ فوج کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال نہیں کر سکتی فوج جو ہے وہ اپوزیشن کی بھی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاسی سکورٹ سیٹل کرنے کی کوشش کر رہی چاہتا ہے اچھا آپ نے ایک انٹیویو میں مجھے ہماری ریسیجر نے نکال کے دیا ہے کہ آپ نے ایک انٹیویو میں کہا کہ جنرل فیض کی گرفتاری سے عمران خان اور پی ٹی آئے کے نو مئی میں بریت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی اس کی وضاحت کریں کیا یہ خبر ہے یا آپ کا تجزیہ ہے یہ میرا بالکل تجزیہ ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر فوج اکاؤنٹی بلیٹی شروع کرے گی تو اس کے اندر ہر چیز کلیر ہو جائے گی اب نو مئی کا جو ظلم کیا ہے وہ حکومت نے کیا ہے دیکھیں نو مئی کا کیا کیس ہے نو مئی میں کچھ افراد نے بہت ہی زیادہ زیادتی کی ہماری حساس اداروں کی املاک پہ اور ان کے متعلق جو ان کی یادگاریں تھی ان کی توہین کی اب اس توہین کو سزا میں بدلنا چاہیے ان افراد کے خلاف جو اس رونگ ڈوئنگ میں انوالڈ ہیں یہ رونگ ڈوئنگ کوئی پارٹی نہیں کر سکتی کوئی گروپ کو نہیں آپ اس کے لیے اکیوز کر سکتے ان افراد کو اکیوز کریں گے جو اس میں شریک ہو گئے امریکہ میں ہو یا انگلینڈ میں ہو یا کہیں بھی ہو یہ ایک فوجداری مقدمہ ہے اور فوجداری مقدمے میں سٹیٹ مدعی ہوتی ہے حکومت مدعی ہوتی ہے اور اس میں کمپلینٹ جو ہے وہ آرمی ہے بھئی آرمی کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے انہوں نے اپنی کمپلینٹ کروائی ہے اور وہ کمپلینٹ جو ہے اس کا استغاثہ بنانا اس کے مجرموں کو سزا دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور اس کے پروسس کو آگے بڑھانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے حکومت کیا کر رہی ہے ایک سال اور تین مہینے ہو گئے ابھی تک انہوں نے ایک استغاثہ دھنگ سے بنا کے پیچ نہیں کیا ایک ایویڈنس پیچ نہیں کی اور پورے کی پوری حکومت جو ہے وہ سوائے بیانات دینے کے اور اس موقع کو استعمال کر کے ایک دوسری پولیٹیکل انٹیٹی کو ایکیوز کرنے کے انہیں غدار بنانے کے انہیں غیر ملکی ایجنٹ بنانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں یہ تو خود ایجنٹوں والا کام کر رہے ہیں اور ان کا ہر وزیر اٹھتا ہے وہ وکیل بن جاتا ہے وہ جاج بن جاتا ہے وہ فیصلہ دے دی دیتا ہے کہ جی نو مئی کے جو واقعات ہیں اس کا ملزم جو ہے وہ فلاں ہیں بھائی یہ کیا آپ نے اگنے مزاگ بنایا ہے کبھی آپ نے حکومت دیکھی نہیں ہے آپ اپنے اپنے خود ہی آپ اپنے مدب جو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اسی کی کوشش نظر آتی اور ظاہر ایک اس میں جو ہے آپ اپنے اداروں کو کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں بھدھوڑانے کا سبب بن رہے ہیں آج اڈیالا جیل میں صحابہ خوزیر اعظم عمران خان نے جو صحافیوں سے گفتکو کی انہوں نے لنک کیا کہ جی فیض حمید کی جو گرفتاری ہے اس کو اس کے نتیجے میں ان کو جو ہے ملٹوی کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے اور کیا جائے گا کس طرح سے آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں یہ جو اس کو کس خانے میں فٹ کریں گے اس بیان کو دیکھیں جی یہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہے ادھر سے بھی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہم ان کے جواب میں ادھر سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں یہاں سے جو ہے ہر وقت ہر حکومتی اہلکار اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی اس کے تانے بانے فلان جگہ ملتے ہیں فلان جگہ ملتے ہیں فلان سے ملتے ہیں اور یہ بھی ادھر چلا بھئی دیکھیں جو کچھ بھی ہوگا جب ہوگا تو اسی وقت اس پہ کومنٹ کیا جا سکتا ہے ابھی نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے نہ اس پہ کوئی بات ہونی چاہیے دیکھیں ایک بڑی مشکل سے ہم نے ملک کے اندر ایک محول بنایا کہ ایک مفامت کا محول بنے اداروں کے خلاف بات نہ ہو جب ادھر سے بات بند ہوئی تو حکومت نے شروع کرا دی مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو حکومت کی پوری میشینری اور دو دو تین تین گھنٹے کے پروگرام جو ہے وہ دو دو انکر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے ایک اس کو بال کراتا ہے ایک اس کو بال کراتا ہے کہ جی یہ تو سب کچھ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے خلاف جائے یہ فلان کے خلاف جائے یہ گھبراہٹ کی نشان دہی ہے کہ حکومت گھبرا گئی ہے یہ جو مفاہمت کی بات ہوئی تھی اور اس سے منسلے کے کور سوال بھی ہے کیا جو ایک اب تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد وہ جو کوششیں تھیں کہ عمران خان میں یا پی ٹی آئی میں اور جو اسٹیبلشمنٹ اس کے درمیان جو مفاہمت ہے وہ تمام چیزیں اب ختم ہو گئی اور اب جو بالکل گاڑی جو ہے ایک ہی گرفتار سے اور ایک ہی سمت میں جا رہی ہے کیا کہیں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ صرف اسے صرف فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور آپ پچھلے تین چار دنوں سے دیکھ لیں میں نے کبھی اس کے اوپر ایک لفظ نہیں کہا ٹھیک ہے نا جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشائند بات ہوتی ہے اور ماضی میں بی سیوں دفعہ آرمی نے بڑے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں اپنے ہی افراد کے خلاف ڈی جی آئیس پی آر نے اس کے اوپر بریف کی ہے اب ایک اور اگر جی یہ تو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہیں یہ نہیں ہوا بھئی کیا ہوا ہے کیسے نہیں ہوا کیوں ہوا ہے اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہو رہا ہے کیوں نہیں سیاستدان اپنی کسی کی اکاؤنٹیبیلیٹی کرتے آپ نے آئی پی پی کے چوروں کو کیوں نہیں پکڑتے گندم کو جو چوری کرنے والے تھے ان کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے خود تو کسی کی اکاؤنٹیبیلیٹی کرتے نہیں ہیں دوسرا اگر کوئی کسی کے بارے میں پروسس کر رہے تو اس کے پروسس کو ہونے سے پہلے اتنا ملائن کر رہے ہیں پہلے انہوں نے کوشش کیا پورا ایک سال تین مہینے کہ یہ فوج کو اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپس میں کنفرنٹ کرا دیں پوری قوم نے اس کے اندر انٹروین کیا اور ہر بندے نے یہ کہا کہ بھئی اس میں ایک فوج کو ملائن کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا آپ کا آپ ان سیاستدانوں سے بات کریں جو آپ کے مقابلے میں ہیں جو اس ملک کی دو خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کو برباد اور اندھیرہ کر دیا ہے ابھی دیکھ لیں سیونٹی پرسنٹ آئی پی پیز جو ہیں وہ تو ہیں جناب ان دو پارٹیوں کے سے منتعلق اور ان کے اشیر اشیر شدار لوگوں کی اور اس کے بعد جو ہے جو میرے سوال کے دوسرے حصہ تھا کہ مفاہمت کی جو ایک وہ تھی کوششیں تھی کیا وہ ختم ہو گئی ہیں یا اس کے اس کے امکانات اسی طرح ہیں جیسے آپ نے شروع میں اس کی تذکرہ کیا تھا دیکھیں جی میں میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مفاہمت کے علاوہ پاکستان کے پاس پاکستان کے عوام کے پاس پاکستان کے اداروں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے لیکن حکومت کو اپنی موت نظر آ رہی ہے مفاہمت میں انہوں نے پہلے پوری کوشش کی ہے کہ یہ کسی طرح فوج کو اور سب کو لڑا کے پھر انہوں نے کوشش کی کہ عدلیہ کو اور فوج کو کنفرنٹ کرا دیں پھر انہوں نے کوشش کی کہ حکومت خود عدلیہ سے لڑ جائے یہ ننگیت گرم تاروں کو پکڑ رہے ہیں یہ جل جائیں گے یہ اس قسم کے اور یہ خود انہوں نے ان کے ایک وزیر نے کہا کہ جی یہ تو کانسٹیٹوشنل میلٹ ڈاؤن نظر آ رہے ہیں ہمیں ان کو اپنا میلٹ ڈاؤن نظر آ رہے ہیں اور میں نے انہیں کہا تھا کہ اگر لیگل پروسس چلتا رہا تو یہ فارم فورٹی سیون ان کا میلٹ ڈاؤن کر جائے گا اور یہ حکومت ان کی ختم ہو جائے گی ابھی دالتیں کھلنے دیں اللہ بہربانی کرے گا یہ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں گے آپ نے میلٹ ڈاؤن کی بات کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی فوج میں تصاب ہو رہا ہے اور اپنے سینئر تری نفسران کا ہو رہا ہے سیاسدانوں کو پریشان ہونا چاہیے خصوصاً وہ جو آج اقتدار میں ہیں میں نے تو یہی بات کہی تھی کہ اگر یہ پروسس اکاؤنٹیبیلیٹی کا شروع ہو گیا تو یہ ایک نظیر بن جائے گی ان کے لیے جو آج اقتدار میں اس کا عمران کو فائدہ ہوگا اچھا ٹھیک ہے یہ بات میں نے کہی ہے یہ آپ نے کہی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ایک عمران خبی جو ہیں وہ ان کی جو بیانات ہوتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آگ پہ پانی ڈالے اس میں ذرا سا اور انتشار کا وہ ہوتا ہے اب انہوں نے آج جو اڈیالہ میں بات کی اس میں انہوں نے الزام آیت کیا کہ جی جنرل باجوہ صاحب نے ان کی پیٹ میں جو ہے چھرا گھوپا اور انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف سے ڈیل کر کے جو ہے فیض حمی صاحب کو عودے سٹھایا انہوں نے کیا کہیں گے اس طرح کے بیانات کے بیانات کے اوپر آپ دیکھیں اب یہ جتنے بھی بیانات آتے ہیں نا فوج کے بارے میں ہم اب اپوزیشن کو اس پہ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے بندے کو اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں حکومت میں حکومت کے ڈیفینس منسٹر سے لے کے حکومت کے سبائی اسیمبلی کے سپیکر سے لے کے کون کون بیٹھ کے باجوہ نے مجھے یہ کہا فیض نے مجھے یہ کہا اس نے کہا مجھے چیف بنا دو اس نے کہا یہ ایسے جیسے موری ممبر بنانے کے لیے مطلب اس طرح کا سلوک تو مطلب سیاسی پارٹیاں حکومت میں بیٹھی بھی پارٹیاں حکومت کے ذمہ دار ترین افراد جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں میں میں ان کی عزت بچانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں میں حکومت کو احترام دیتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا رہ ایسی حرکتیں مت کریں آپ یہ آپ کا مقام نہیں ہے یہ آپ کا سٹیٹس نہیں ہے یہ آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اپنے اداروں کو خود ڈسٹرائی کرنے کی طرف چل پڑے اور ان کو ان کے بارے میں بیانات دے پھر دوسرے بھی وہی بیانات اب ہم عمران خان صاحب کو کیا کہیں جب وزیرے جو ہے ڈیفنس منسٹر بیٹھ کے خود یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوگا سپیکر ہاں سارے ان کے مشیر دے رہے بڑے بڑے لوگ دے رہے دے رہے ہوں گے تو پھر ہم کس کو روکے میں تو دیکھیں میں تو اپنی اپنے قوم کے مفاد پہ بات کرتا ہوں میں کسی کے سیاسی مفاد کے لیے بات کرتا لیکن انہوں نے راجوارہ بنا دی ہے جی پاکستان کو راجوارہ بنا دی ہے بقول آپ کے اچھا یہ آخری سوال ہے سیگمنٹ کا ہمارے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو فیض امید صاحب کی گرفتاری اس کے بعد فوج میں مزید کچھ گرفتاریاں تو ہو گئی ہیں کیا اور کوئی مطلب ہے کہ سینئر لیول پہ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں امکان ہیں ایسے لوگوں کو اس میں ایمبٹ میں لائے جائے گا تحقیقات کی تفتیش کیجی دیکھیں میں صاحب ایک انکوائری ہو رہی ہے انکوائری میں جو کچھ نکلے گا میں آپ کو فوج کے بارے میں جو مجھے اپنے ہمارے فیملی کے لوگ بھی ہیں آرمی میں ہم نے ان کی ساری انکوائری پروسس دیکھیں میں اس وقت سے جانتا ہوں جب مطلب یہایا خان کو جب ہٹے تھے اس وقت بھی ایک فوج کے اندر ایک ایشو ہوا تھا اس کی جو مٹیکولس انکوائری ہوئی تھی وہ آپ حیران ہو جاتے اس کو دیکھتے تو تو مطلب یہ ہے کہ فوج اپنے معاملات کے بارے میں بہت ہی جیلسلی اور بہت میتھاڈیکلی جو ہے وہ چیزوں کو انکوائر کرتی ہے وہاں کسی کو اس طرح جیلوں میں نہیں ڈالا جا سکتا جس طرح سیافتدان ایک دوسرے کو پکڑ کے جیلوں میں بند کرتے ہیں اور جس طرح مطلب پولیس والے کرتے ہیں اس لیے وہاں جو بھی گرفتاری ہوگی اس کے پیچھے کوئی لوجک ہوگا کوئی شواہد ہوں گے ان کے پاس کوئی ایوڈنس ہوگا جی اس کے بغیر شواہد ہوں گے اس کے پاس اور اس کے مطابق وہ کریں گے البتہ جو اس کے بارے میں میں تو اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں کہ ہم اب اس کو ڈسکس پی کر رہے ہیں اس کا جو آٹکم آنا چاہیے اس کو بس آ جانا چاہیے اور اس کے نتیجے میں ہمیں آٹکم کا انسار کرنا چاہیے بہت 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 شکریہ دورانی صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین بات یہی ہے جو میں اس میں ٹیک اوئے کہوں گا کہ غیر سے مدارانہ بیانات جو سیاستدان دے رہے ہیں اس سے جو ہے وہ فوج کو لگتا یہ کہ جی فوج کے ادارے کو انڈرمائن کرنی کوئش کرنے اور اس میں دائر حکومت کے اہلکار بھی شامل ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ اس کے ردعمل کے طور پر جو اس بختلاف بھی کچھ اسی قسم کی بات کرتی ہے